اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صفحہ اور مروہ کے حوالے سے اہم معلومات دیں گے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایک ایسی وادی میں چھوڑ گئے تھے جہاں اس وقت کوئی انسان آباد نہ تھا دور دور تک پانی نہ تھا اور ان کے پاس خجور کے ایک تھیلے اور پانی کے مشکیزے کے سوا کچھ نہ تھا حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے بار بار پوچھنے پر کہ وہ انہیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم ہے اور پھر وہاں سے چلے گے چلتے چلتے جب سنیا گاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے اور دعا مانگی اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیری عزت و عدب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پر سکیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں ناظرین حضرت اسماحیل علیہ السلام کو ان کی والدہ دودھ پلاتی تھی اور خود مشکیزے کا پانی پی لیتی تھی اتا کہ جب پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بیچین ہے وہ اس کو تڑپتا نہ دیکھ سکیں اور اٹھ کر چل دیں انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفحہ پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا تو وہ اس پر چڑ گئیں پھر وادی کی طرح مو کر کے دیکھا مگر کوئی انسان نظر نہ آیا وہ صفحہ سے اتری جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو اس طرح باگین جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ دوڑتا ہے حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا وہ مروہ تک پہنچ گئیں وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا اس طرح آپ علیہ السلام سات بار ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں مگر پانی نہ ملا تو آپ علیہ السلام کی چہرے مبارک کا متغیر ہوا جب واپس آئیں تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ بحکم خدا پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا اور اللہ پاک کے فضل سے ایک ایسا چشمہ جاری ہوا جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا بی بی حاجرہ علیہ السلام ہاتھ سے رکاوٹ بنانے لگیں اور پانی مشکیزے میں ڈالنے لگیں ان کے چلو برنے کے بعد پانی پھر نکل آتا پھر آپ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا حضرت عبداللہ بن عباش بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے اگر وہ پانی سے چلو نہ برتیں اسے بینیں دیتیں تو وہ ایک بیتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا ناظرین حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صفہ اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں بھی اللہ پاک نے کہہ دیا بے شک صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے تھے ان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے صفہ اور مروہ کی سیئی کی جاتی ہے صفہ سے شروع کر کے مروہ تک ایک چکر مکمل ہوتا ہے اور مروہ سے صفہ تک دوسرا چکر اس طرح آخری یعنی ساتوں چکر مروہ پہ مکمل ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تارک انجم مغل کو اجازت دیں اللہ حافظ